دوستو بزرگو اور بھائیو ہم مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو دینیں برحق ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے جب بھی مانگیں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں ہمارے ہاں چونکہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ جس کو دنیاوی ضروریات پوری طرح گھیر لیتی ہیں اور دنیا داری کے مسائل ذہن پر دل پر پوری طرح حاوی ہو جاتے ہیں ہر وقت تصور یہی رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میری دنیا داری مضبوط ہو جائے میری دنیا داری مکمل ہو جائے میرے روز مردہ کے کام اختہ ہو جائے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دینی کاموں کو بھی معاذ اللہ دنیا کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے قابط اللہ میں جا کر بھی بیت اللہ شریف کا تواف کر کے بھی حجرِ اسود کے بوسے کے بعد بھی مقامِ ابراہیم پر نفل پڑھنے کے بعد بھی حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی مرتبت کی حاضری کے دوران بھی اللہ ماشاءاللہ لوگ دنیا ہی مانگتے رہتے میرا فلانا کام ہو جائے میرے بچوں کے معاملہ سمر جائیں فلانا کا مستقبل بہتر ہو جائیں دنیا کی خیر اللہ سے مانگنا برا نہیں لیکن صرف دنیا ہی مانگنا اور اپنی آخرت کو فراموش کر دینا اللہ فرماتے ہیں آخرت تمہارے لئے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر قریشِ مکہ کی اس عادت کا ذکر کیا ہے فرمایا جب وہ حج کرتے تو ان کا طریقہ یہ تھا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا ان میں سے کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دنیا عطا کر دے ہمیں دنیا دے دے رب فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں مانگی بھی ہے تو صرف دنیا حاج کر کے بھی دنیا اللہ کے گھر جا کے بھی دنیا شیخ کا بیعت ہو کے بھی دنیا دینی محفل سے مراد بھی یہ دینی اجتماعات کر کے بھی دینی مدارس قائم کر کے بھی خان کا کا مسجد کا محول بنا کے بھی اس سے بھی مطالبہ فقط دنیا کا ان کفار کی اس عادت کو ذکر کر کے ہمیں سمجھایا گیا کہ جو فقط دنیا مانگتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَاسَنَا اچھا انہوں نے دنیا بھی مانگی تو صرف دنیا مانگی حصہ نہ نہیں مانگی اور یہاں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دنیا بھی دے تو حصہ نہ دینا وہ دنیا دینا جو ہمارے دین کو تقویت دے وہ دنیا دینا جو ہمارے عمالِ حصنہ کو مضبوط کرے دینی معاملات کو تقویت دے دنیا بھی وہی عطا فرما اور ساتھ کہتے ہیں وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَا یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی ہی عطا فرما وَقِنَ عَزَابَ النَّارِ اور ہمیں دوزق کے عذاب سے بچا وَلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُو فرمایا ایسوں کو ان کی کمائی ہی ملے گی جو انہوں نے کیا ہے وہ خوش نصیبی انہیں ضرور مجسر آئے گی چونکہ دنیا بھی مانگ رہے ہیں آخرت بھی مانگ رہے ہیں ہمیشہ کوئی بھی کام کریں کسی قسم کا بھی اس میں یہ دیکھیں کہ کیا اس میں میرے لیے کوئی زخیرہ یا آخرت بنے گا کیا یہ کام میری قبر میں حشر میں قیامت میں میرے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا میں بڑے درد سے ارز کرتا ہوں بعض لوگ دینی کام کرتے ہیں اور ان سے جب سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات تکلیف دے معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس دینی کام کے پیچھے بھی وہ والا خلوص نہیں جو ایک مسلمان کا رب و رسول کے ساتھ ہونا چاہیے اس دینی کام کے پیچھے بھی کچھ دنیاوی مقاصد موجود ہیں تو اگر بڑی پگڑی اور بڑے جبے کے پیچھے بھی ایک دنیا دار چھپا ہوا ہو لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے رب و رسول کو تو نہیں نہ دیا جا سکتا ہے وہاں تو دلوں کا خلوص ہی پہنچتا ہے وہاں تو نیتوں کا حسن ہی پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے جب بھی سوال کیا جائے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کیا جائے ایک لفظ ہے حدیث پاک میں جس کو آفیت کہتے ہیں ترمیزی شریف میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کی روایت موجود ہے فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اپنے رب سے مانگوں چیز مانگنی ہوتی ہے نا بعض وقت موقع ملتا ہے تو کئی دفعہ انسان امتحان میں آ جاتا ہے کیا مجھے موقع مل گیا ہے مجھے کہا گیا کچھ مانگ لو تو بھلا میں کیا مانگوں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں عرض گزار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگو تو کیا مانگو تو حضور نے فرمایا رب سے آفیت مانگو کہتے ہیں میں کچھ دن رکا کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے مالک سے مانگو تو کیا مانگو تو حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگنا تو آفیت مانگنا بزرگ فرماتے ہیں یہ آفیت کیا ہے آفیت یہ ہے کہ یا اللہ ظاہری پریشانیہ باطنی پریشانیہ اے اللہ ظاہر کے محل کچھ ایل بھی دور ہو جائیں باطن کے بھی دور ہو جائیں اے اللہ ہر معاملے میں ہر آزمائش میں ہر دکھ میں ہمیں تیری پناہ نصیب ہو جائے یہ آفیت ہے اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں آفیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو آفیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے وہ کہتے ہیں آفیت کا مطلب ہے دل کا قرار آفیت کا مطلب ہے باطن کا سکون آفیت کا مطلب ہے انسان کے نزاج کا حوصلہ تھنڈک بردباری اس بندے کو آفیت نصیب ہو جاتی ہے گویا اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے